اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیق سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو رجب المرجب کا چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہیں اور اس دعا کے بعد جو بھی آپ اپنا لیے دعا کریں گے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی کہ جیسے ہی آپ رجب المرجب کے مہینے کا چاند دیکھیں تو اس کو دیکھ کر وہیں کھڑے کھڑے یہ دعا پڑھ لیں اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام رب وربک اللہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اے اللہ ہم پر امن ایمان اور سلامتی والا چاند نکال کہ اے چاند تیرا میرا رب ایک ہی ہے تو یہ دعا ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے اپنے لیے اللہ پاک آپ کی وہ دعا ضرور قبول کرے گا اور آپ کی اس دعا کو رد نہیں کرے گا اور جو بھی اس میں آپ مانگیں گے آپ کے جو بھی جائد خواہش ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہوں اور خلوص نیت کے ساتھ چاند کو دیکھ کر اس کے بعد دعا کریں کیونکہ چاند کو دیکھ کر یہ دعا کرنی ہوتی ہے اور چاند پہلے بات جو نظر آتا ہے وہی ہوتا ہے اور ہاں اگر چاند کو آپ ذرا دیو سے دیکھا یہ چاند کو دیکھ کر دعا نہیں پڑی تو اسی دن عشاء کے وقت سے پہلے پہلے آپ یہ دعا پڑھ کر اپنے لیے کوئی دعا کر سکتی ہیں یعنی مازوکات کے انسان سفر میں ہوتا ہے یا کہ یہ اسی جگہ پر ہے کہ جہاں اس نے چاند کو تو دیکھ لیا لیکن دعا نہیں پڑھ سکا یا اس کو یاد نہیں تھی بعد میں اس نے مباید سے نکال کر پڑھی تو عشاء تک وہی دعا پڑھ سکتا ہے اور اپنے لیے دعا بھی کر سکتا ہے دعا کریں گے اللہ باکہ ہم سب کی ہر قسم کی مشکلات کو دور فرمائے اور ہماری ہر قسم کے جائز خوشات کے پورا کریں آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ